موسیقی حقوق اللہ اللہ تبارک بہتالہ کا جو اپنا حق ہے وہ تو اللہ عز و جللہ ماف فرما دے گا لیکن حقوق العباد کے تعلق سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب تلک وہ بندہ خود نہ ماف فرمائے گا تب تلک اللہ تبارک بہتالہ بھی ماف نہیں فرمائے گا اس لئے حقوق العباد کے تعلق سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور ہر وقت اس کی فکر کرنی چاہیے اور اگر ہم نے دنیا میں کسی کا حق مارا ہے یا کسی کا حق دبایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ جلد از جلد ہم اس سے معافی مان لیں اور اگر آپ نے اس کی کوئی ایسی چیز لی ہے تو آپ اس کو وہ چیز واپس کر دیں وہ چیز لوٹا دیں اور حقوق العباد کی معافی تب ہی ہو سکتی ہے جب تلک کے وہ بندہ جس کا آپ نے دل دکھایا ہے جس کی آپ نے دل شکنی کی ہے وہ ماف فرما دے تب ہی اللہ تبارک بہتالہ بھی ماف فرمائے گا الملخوص کے اندر آلہ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان خادل بھی فرماتے ہیں خدا نے وعدہ فرما لیا ہے کہ حق العبد کو میں ماف نہ کروں گا یعنی اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے کہ میں حق العبد جو بندے کے حق ہیں ہم اسے ماف نہیں فرمائیں گے جب تلک کے بندہ آپس میں خود ایک دوسرے کو ماف نہ کر لیں آپ ذرا غور کریں کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے اور یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ حقوق العباد کے تعلق سے آلہ حضرت امام حضرت خان خادل بھی فرماتے ہیں حقوق العباد مات ہونے کی بھی دو صورتیں جو قابلِ ادا ہے اسے ادا کرنا ورنہ ان سے مافی چاہنا یعنی جو چیز ادا کرنے کے قابل ہے آپ اس کو ادا کر دیں مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کی کوئی چیز چھین لی ہے یا کسی کی کوئی چیز آپ نے چوری کر لی ہے یا زبردستی آپ نے کسی سے کوئی چیز لے لی ہے یا کسی کی زمین ہڑپ لی ہے تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زمین آپ اسے واپس کر دیں یا اگر کسی کی آپ نے کوئی چیز لی ہے تو وہ چیز آپ اسے واپس لوٹا دیں اور اگر چیز ایسی نہیں ہے بلکہ آپ نے کسی کو گالی دی ہے یا آپ نے کسی کی غیبت کی ہے یا آپ نے کسی پر تحمد لگا دیا زبردستی کے یا آپ نے کسی پر کوئی الزام لگا دیا یا آپ نے کسی کی کوئی عید کوئی پردے کی بات تھی آپ نے اس پردے کی بات کو عوام الناس کے ترمیان اس کے راست پر فاش کر دیا یا آپ نے کسی پر جھوٹا الزام لگا دیا یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ اس میں کچھ ادا کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو یہ طبی معافی ہو سکتی ہے اس کی یا جبکہ آپ اس بندے کے پاس جائیں اور اس بندے سے جا کر کہ آپ کہیں کہ میں نے آپ پر غلط الزام لگایا تھا یا آپ کے خلاف میں نے جھوٹی باتیں کہی تھی یا آپ کو میں نے گالی دی تھی ان تمام تر باتوں سے آپ کے دل کو تقلیم پہنچی ہمیں آپ معاف فرما دیں اب اگر وہ بندہ معاف فرما دے گا پھر اللہ تعالیٰ کے رحمت سے بھی امید ہے کہ اللہ عزب و جل بھی آپ کو معاف فرما دے گا اس لئے یاد رکھئے حقوق العباد بڑا ہی نازک معاملہ ہے وہ چاہے باپ کے حقوق ہوں وہ چاہے ماں کے حقوق ہوں چاہے بھائیوں کے حقوق ہوں چاہے علماء کرام کے حقوق ہوں دنیا میں آپ نے اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کو بھی تقلیم پہنچائی ہو جب تلک اس بندے سے آپ معافی نہیں ماننے گے اور مرنے سے پہلے پہلے یہ کام آپ کو کرنا ہوگا ورنہ یاد رکھئے مر کے آپ قبر میں پہنچ جائیں گے میدانِ محشر میں اللہ عزب و جل کے سامنے پیش ہوں گے اور میدانِ محشر میں اس بندے کے پاس آپشن ہے آپ نے جس پر ظلم کیا ہے آپ نے جس کا دل دکھایا ہے آپ نے جس کی توہین کی ہے آپ نے جس کی تحتیر کی ہے آپ نے جس کے اوپر غلط الزامات لگائے ہیں آپ نے کسی پر تحمد لگائی ہے اس بندے کے پاس ایک موقع ہے اس بندے کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ رب کے سامنے اپنے حب کا مطالبہ کر سکتا ہے اگر میدانِ محشر میں وہ بندہ رب کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آپ سے اگر اپنی حقوق کا مطالبہ کرنے لگ گیا تو اس وقت آپ کا کیا بنے گا آپ کے پاس تو کوئی موقع بھی نہیں ہے لہٰذا ابھی آپ کے پاس وقت ہے میدانِ محشر میں اللہ کے حضور سرمندہ ہونے سے بہتر ہے کہ آپ نے جس کا دل دکھایا ہے آپ نے جس کو اپنی زبان کے ذریعے تکلیف پہنچائیے آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے جاگر کہ آپ انتہائی آجزی کے ساتھ آپ ان سے اپنے کیے کی معافی مانگیں آپ نے جو ان پر الزامات لگائے یا ان کو گالیاں دی یا ان پر جھوٹی تحمتیں لگائیں یا آپ نے اپنی زبان کے ذریعے سے کسی طرح سے بھی ان کو تکلیف پہنچائی ہو آپ ان کے پاس جائیں اور اپنی غلطی کی معافی مانگیں انشاءاللہ الرحمن جب وہ معاف کر دیں گے تو اللہ عز و جل بھی آپ کو معاف فرما دے گا حقوق العباد کی بہت ساری وثالیں ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علالت کی حالت میں تھے مرض وثال آپ اپنے وثال سے پہلے کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسشاءت فرمایا کہ مجھے پکڑ کر مسجد نبوی لے کر کے چلو صحابہ کرام آپ کو پکڑ کر لے کر گئے اور حضور نے مسجد نبوی کے اندر سارے صحابہ کرام کے درمیان فرمایا کہ اگر میرے اوپر کسی کا کوئی حد بنتا ہے تو وہ مجھ سے اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے وہ یہی پر مجھ سے اپنے حق کا مطالبہ کر لے اور اپنے حق لے لے اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں رب کے سامنے اس حال میں میں جاؤں اور رب کے حضور میں اس حال میں پیش ہوں کہ میرے اوپر کسی کا کوئی حق نہ ہو میں ہر چیز سے بری ہو کر رب تبارک بہتالہ کے حضور جانا چاہتا ہوں سراغ غور کریں وہ ساری کائنات تمام نبیوں کے سردار تو اس کائنات عالم کے سب سے افضل ترین مخلوق ہیں وہ سارے صحابہ کے سامنے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ آپ اپنے حقوق کا ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں اگر میرے اوپر کسی کے کوئی حق بنتا ہے ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت اکاشا بن محسن انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر آپ کی چھڑی میرے میری پیل سے لگ گئی تھی لہذا ہم بھی ویسا ہی کرنا چاہتے ہیں حضور نے کہا حضرت بلال کو حکم دیا کہ جاؤ وہ چھڑی لے کر کے آؤ وہ ایک چھڑی لے کر کے آتے ہیں حضور نے حضرت اکاشا سے کہا کہ یہ چھڑی لو اور جس طریقے سے میں نے تمہارے بدن سے مس کیا تھا تم بھی ویسا ہی کر لو حضرت اکاشا نے کہا یا رسول اللہ جس وقت آپ نے چھڑی میرے جسم سے ٹچ کی تھی اس وقت میرے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا آپ اپنا لباس اتار ہیں حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس مبارک اتارا حضرت اکاشا بن محسن حضور کے سینے مبارکہ سجا کر کے لپڑ گئے اور حضور کے جسم اتھر کو بوسا دینے لگے اور پھر عرض کرتے ہیں رسول اللہ میری کیا وقات ہے میری کیا آیسیف ہے کہ میں آپ سے بدلہ لوں یا میں آپ سے اپنے حق کا مطالبہ کروں بس میری خانش تھی کہ آپ کے جسم انور سے ایک بار چپک جاؤں آپ کے جسم اتھر سے میں ایک بار مس ہو جاؤں تاکہ جہنم کی آن ہمارے قریب نہ آسکے یہ صحابہ کرام کی محبت تھی یہ ان کی عقیدت تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں کیا کہ تم کیوں مطالبہ کر رہے ہوئے تم کس بات کا مطالبہ کر رہے ہو سرہا غور تو کریں کہ حضور حق العبد کے تعلق سے کتنے حساس تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے اس بات پر کتنا زور دیا تو ہمیں سمجھنا چاہیے ابھی آپ کے پاس وقت ہے ابھی آپ کے پاس محلت ہے جس کا بھی آپ نے دل دکھایا جس کی بھی دلشکنی آپ نے کی ہے آپ جا کر کے ان سے معافی مانگیں ورنہ یاد رکھیں اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے الملفوز کی عبارت کی مطابق کہ اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے کہ جب تلک حق العبد کے تعلق سے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ جب تلک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تلک میں بھی اسے معاف نہیں کروں گا تو اس لئے مسلمانوں میدان محشر میں شرمندہ ہونے سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہیں پر تمام حقوق کو معاف کروا لیں تاکہ اللہ عز و جل کے حضور جب آپ جائیں جب اللہ کے سامنے آپ پیش ہوں تو آپ بلکل ہر چیز سے بری و ذمہ ہو کر پیش ہوں